ایک نسخے کی جانب آپ نے لینا ہے شنگرف رومی جو بھی ایک کشتہ بنا لے گا اسے دوسرا کوئی بھی کشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ہے شنگرف رومی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے لینا ہے لہسن تقریباً ایک کلو تک لہسن ہو اور اسے اس طرح سے باریک کوٹ لینا ہے جو دوری ہوتی ہے ہاون دستہ ایسی کسی بھی چیز میں اور آپ نے ایک ایسا ہی کپ لینا ہے جیسے ہی کہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی کپ لے کر اس میں آدھا لیسن نیچے بچھانا ہے اس کے بیچ میں شنگرف رومی رکھنی ہے اور پھر اوپر سے لیسن رکھنا ہے اور ہمیں چاہیے ہوگی یہ آپ نے مقدار دیکھ لینا ہے جو ایک کپ میں لیسن آجائے اتنا ہی آپ نے لیسن کو کھرل کرنا ہے کوٹنا ہے تقریباً پانچ جائل پانچ عدد لیسن اتنا ہو تقریباً ایک کپ میں اتنا ہی آتا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں پودنے کی پودنا بھی کوٹ سکتے ہیں چٹنی بنا کر اس سے بھی یہ شنگرف اور بھی زیادہ طاقت پر بن جاتی ہے یہ ہمارا تیار ہے ابھی چلتے ہیں دوسرے پروسیجر یعنی دوسرے کشتہ شنگرف تیاری کے دوسرے مرحلے میں چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی اوریت اس کے اوپر ایسے گھڑے والی ایک دکان جو ہوتا ہے مٹی والا یہ بھی کپ کے اوپر رکھنا ہے اب آپ نے ایک کڑائی لینی ہے اوریت یہ میرا دوست ہے حماد جو میری ہیلپ کر رہا ہے اس کشتے میں یہ میرے دوست ہیں چھوٹے چھوٹے بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی پیارے یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی نسخے دینا کشتے دینا اور ہماری باڈی بنے گی میں انہیں کہتا ہوں ہاں فلال شہباز ایلی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے دوست ہیں آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ان سے ملا ہوں گا یہ بہت ہی کریزی اور بہت ہی خوش ملاج اور بہت ہی اچھے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دوست یہ ریت چھوٹے کر پھر ہم نے لینا ہے یہ آگے جا کر ہم جب بنائیں گے اس میں ہمیں ضرورت ہوگی سلنڈر گیس کی یعنی کہ جن لوگوں کی گھروں میں گیس لگا ہوتا ہے ان میں آدھی ریت نیجے پھر یہ کپ رکھ دیں گے کپ کے اوپر جو ڈھکن سے ہوتا ہے وہ لگا کر پھر اوپر ایک ہاتھ تک ریت ہو کپ کے اوپر بیچ میں کپ پھر ریت اس طرح لگا کر پھر ہم اسے رکھ دیں گے اسی طرح آگ پر دھیمی دھیمی آگ ہو اتنی دھیمی بھی نہ ہو کہ ریت گرم نہ ہو ریت گرم ہو تاکہ چھے سے سات گھنٹوں میں یہ نگدہ لیسن سب جل جائے اور اس کا جتنا بھی پانی لیسن کا تیل ہو وہ سب شنگرہ پی جائے گی یہ بہت ہی نایاب نسخہ بنی گا اس طرح رکھ کر پھوپ پر ریت بچھا دینی ہے اور اس طرح یہ کشتہ ہمارا تیار ہوگا کہ جو بھی اس سے استعمال کرے گا کوئی حکیم کوئی بھی میرا بھائی کہ وہ یاد کرے گا کہ کسی نے ہمیں نسخہ بتایا تھا کشتہ آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو کشتہ فلاد جو میرے پاس بنا ہوا ہے اس کی ویڈیوز بتاؤں گا کہ کشتہ فلاد ہے آگ والا کہ اس سے آدھا چمچ لیں گے تو کشتہ فلاد کا اور اسے آب بھی بنائیں گے اس میں لیموں کا راس ایلو ویڈا اور جیس جو ہمارے پاس پھال ہوتے ہیں ان کا راس انہیں پلائیں گے اور وہ آب بھی بن جائے گا کشتہ فلاد آبی ہم بنا رہے ہیں کشتہ کیلشم بھی بنا رہے ہیں چھونے والا وہ بھی آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں دکھاؤں گا اور کچھلا مدبر کرنے کا طریقہ یہ سب جو تاکتوار چیزیں ہوتی ہیں وہ اور آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ایک سرپرائز بھی دوں گا یہ اس طرح رکھ دیا اور اس ویڈیوز میں جتنا کشتہ میں نے بنا کر دکھایا ہے اتنا ہی اگر کوئی بنا لے گا اس طرح آپ نے تقریباً چار پانچ بار جلانا ہے ایسے تقریباً ہوتا تو بیس بار ہوتا ہے جلانا اگر کوئی چار پانچ بار بھی جلا لے تو یہ بہت ہی طاقتور بن جاتا ہے آپ لیسن میں پیاز کا رس بھی ڈال سکتے ہیں ایسی چیزیں جتنا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کشتہ بننا ہوا یا بنانے کا طریقہ اس سے بھی زیادہ طاقتور کشتہ اسے مزید ابھی میں کھرل نہیں کروں گا اس ہنگرف کو جو میں نکال رہا ہوں اسے ابھی میں مزید طاقتور بناوں گا اور اس میں میں برگت بہر کا دودھ ڈالوں گا اور پیاز کا رس ایسی چیزیں بہت سے ڈال کے پھیرے سے گل حکمت کر کے وہ پار ٹو میں میں آپ کو دکھا دوں گا اگر آپ وہ نہیں بنانا چاہیں اتنا ہی کھرل کر لیں بنا کر تو یہ بہت ہی نایاب نسخہ بن جاتا ہے یہ نگدہ بہت سخت ہو جاتا ہے میں نے اپنی شنگرف پر تامبے والی چھو باریک سیتار بھی لپیٹ دی تھی اگر آپ نہ لپیٹیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے زیادہ بحث کرنی تو نہیں آتی لیکن یہ بہت ہی کام کا نسخہ ہے جو بھی بنا لے گا اور دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اور میرا نیا چینل ہے پلیز سرور سپورٹ کرنا باقی سب عزت سلہ سب اللہ پاک کے ہاتھ میں اور وہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے یا رزاکو یا بھاو آپ میری باتوں پہ سے زیادہ میرے نسخے پہ دھیان دیں میرے ویڈیوز پہ اور آپ کے پیار کا شکریہ جو بھی میرا دوست میری ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے موسیقا موسیقا موسیقا